عورتیں ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتی حالانکہ یہ خالصتاً عورتوں کے مسائل ہیں لیکن یہ بھی مرد کی ذمہ داری میں آتے ہیں کہ وہ عورت کی نمازوں کی بھی فکر کریں اتنی فکر مردوں کو معلوم ہونی چاہیے اور وہ پوچھیں بھی کہ کیا ہو رہا ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے نا کہ پھر مرد کو عورت کے معاملات سے باخبر رہنا پڑے گا دوست سے لا پرواہ اور بے پرواہ نہیں ہو سکتا آٹھ میں یہ کہ اگر اس کی بیویاں ایک سے زیادہ ہوں تو ان میں عدل انصاف کریں رات گزارنے اور خرچ دینے میں برابری ہے نہ کہ محبت کرنے میں کیونکہ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے پھر اگر سفر پر جائے اور چاہے کہ کسی بیوی کو ساتھ لے جائے تو ان میں قررہ ڈالے نہیں ٹوس کرے جس کے نام پر نکلے وہ اس کو ساتھ لے جائے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا نمی مخالفت ہے اگر عورت مرد کے خلاف اٹھ کھڑی ہو ان نشوذ جس کو کہتے ہیں فران میں آپ سب اس کو پڑھ چکے ہوں گے یعنی اس کا خاص حق نہ دے یا سرکشی کرے تو مرد کا حق ہے کہ اس کو عدب سکھائے یعنی جائز بات میں بھی مرد کی بات سنے ہی نہ مانے ہی نہ اس کا حق نہ دے تو پھر شوہر ہی کو اللہ نے ذمہ دیا ہے کہ وہ بیوی کو سمجھائے اسے طاقت سے اطاعت پر آمادہ کرے لیکن اس تعدیب میں یعنی عدب سکھانے میں درجہ بندی کو ملحوظ رکھے سٹپ بے سٹپ پہلے اسے نصیحت کرے پھر دھمکی دے اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو اسے اس کے بستر میں تنہا چھوڑ دے لیکن یہ بات عورت تو بہت گران گزرے گی اس کی طرف پیٹ کر لے یعنی نراز ہو جائے اس کا بھی اثر نہ ہو تو اپنا بستر الگ کر لے اور اس سے تین دن سے کم بول چال بند کر دے تین دن سے کم زیادہ نہیں پھر اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو اسے مارے لیکن سخت نہ مارے اور وہ یہ ہے کہ اس کا جسم خون آلود نہ ہو اور اس کے چہرے پر بھی نہ مارے دسویں جماع کے عداب سے متعلق مستحب ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرے قبلے سے مو پھیر لے جماع کے وقت اوپر کپڑا ڈال لے ننگا نہ ہو اور یہ کہ پہلے کھیل اور مانکہ اور بوسو کنار شروع کرے بعض علماء جمعہ کے روز جماع کرنا مستحب سمجھتے ہیں پھر جب مرد فارغ ہو جائے تو اسی حالت میں کشتے ٹھہرا رہے تاکہ عورت بھی فارغ ہو جائے کیونکہ عموماً عورت کا انزال مرد کی نسبت دیر سے ہوتا ہے خیز کی حالت میں اور پخانہ کی جگہ میں مجامت کرنا جائز نہیں اگر دوبارہ مجامت کرنا چاہے تو اپنی شرمگاہ کو دھو کر وضو کر لے جنابت کی حالت میں بال نہ مڈائے نہ خون نہ کٹائے اور خون نہ نکلوائے یعنی وہ جو پچھنے لگواتے ہیں عزل کرنا انزال کے وقت اپنی شرمگاہ کو باہر نکال کر منی گرا دینا جائز لیکن مکروح ہے گیارمی ولادت کی عداب ہیں اور وہ چھے ہیں پہلا یہ کہ لڑکے کی پیدائش پر زیادہ خوش اور لڑکی کی پیدائش پر غمگین نہ ہو کیونکہ اسے معلوم نہیں کہ لڑکے میں بھلائی ہے یا لڑکی میں یعنی کہ بچوں کی پیدائش میں بھی انصاف سے کامل عام طور پر لوگ لڑکے کی پیدائش پر زیادہ خوش ہوتے اور لڑکی کی پیدائش پر غمگین ہوتے جیسے کہ قرآن پاک میں بھی بات کی گئی دور جہلیت میں خاص طور پر ایسا ہوتا تھا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَ ظَلَّ وَجْهُمْ مُسْوَدًا وَهُوَ كَزِيم يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْسُوْءِ مَا بُشِّرَ بِهِ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰهُونِنَ اَمْ يَدُسُّهُ فِى التُرَاب عَلَىٰ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ غم کی گھونٹ پینا لگتا اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے رکھے یا مٹی میں دبا دے کتنا برا ہے فیصلہ جو وہ کرتے تو بات یہ ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ اس کا فائدہ لڑکے کی پیدائش میں ہے یا لڑکی کی پیدائش میں کون کس کے حق میں زیادہ بہتر ہے اللہ ہی جانتا ہے